قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ وَفِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا گرامی قدر حضرات مسلسل سلسلہ گفتگو دعا پر جاری اثاری ہے پہلی جمعہ شریف کی نشست میں ہم نے قرآن میں دعا کی اہمیت کو پڑھا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں دعا کی اہمیت کیا ہے سیکنڈ لاس جمعہ جو ابھی گزرا اس میں ہم نے اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کی فلسفی پہ غور کیا کہ پروردگار اپنے بندوں کی دعا کو قبول کیسے فرماتا ہے آج میرا خیال ہے کہ ہم قبولیت دعا کے صوفیانہ زاویوں پر غور کریں درحالہ کے بندے کا اللہ سے وہ رشتہ نہیں ہے کہ بندہ یہ خیال بھی کرے کہ ہم نے یہ مانگا اور بدلے میں ہمیں یہ عطا ہوا کیونکہ دنیا کے ہر رشتے میں حقوق اور فرائض موجود ہیں کوئی اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے تو اسے حق ملتا ہے اور کوئی اپنے یعنی حقوق کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے لیکن اللہ نے کسی انسان کو انسان اس لیے نہیں بنایا کہ شاید اس نے کوئی نمازیں پڑی تھی عالمِ اروا میں جو اسے انسان بنا دیا گیا اور اللہ نے کسی کتے کو کتہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس نے کوئی چرس پی تھی وہاں کہ اسے کتہ بنا دیا گیا اللہ نے جو بھی کسی اپنے بندے پر مہربانی کی وہ اللہ کا فرض نہیں تھا بلکہ اللہ کا کرم ہے تو اس کرم میں ہم یہ حق تو نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ مانگا ہے یہ عبادت کی ہے اس کے بدلے میں تو یہ کیوں نہیں کر رہا یہ گاہک اور دکاندار کا رشتہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گاہک پیسے دے کر کہے کہ آپ ہمیں یہ سعودہ کیوں نہیں دیتے لیکن بندے اور خدا کا یہ تعلق نہیں ہے اور ویسے بھی دعا کو اپنی ضرورت سمجھ کے مت مانگیں بلکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تقبر کرتے ہیں اب اس آیت میں اللہ نے دعا کو اپنی عبادت فرمایا تو دعا اللہ کی اللہ عمر دراست کرے جو بولتے ہیں دعا اللہ کی عبادت ہے اب جب ہم واپس آتے ہیں اس آیت کی طرف وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے تخلیق فرمایا تو ان دو آیتوں کو ملا کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دعا ہماری ضرورتوں کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ دعا ہمارا مقشد تخلیق قرار دی گئی ہے ہمارا مقشد تخلیق دعا ہے اللہ نے جہاں ہمارے مقاصد تخلیق کو بیان فرمایا ان میں سے ہمارا ایک مقشد تخلیق ہی دعا ہے ہمیں دعا اپنی ضرورت سمجھ کر مانگنی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں دعا اپنا مقصد تخلیق سمجھ کر مانگنی چاہیے اسی لئے بڑی خوبشورت آیت ہے سورہ بکر میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي اَنِّمْ فَإِنِّي قَرِيبُوا اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّائِي اِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مالک فرماتا ہے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرمائیے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں جب تم پکارتے ہو تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے فرمان پر عمل کی کوشش کرو اور مجھ پر یقین رکھو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت ابی حریرہ کی روایت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے تہائی پہر جسے کہتے ہیں آپ جسے تحجد کا وقت کہتے ہیں فجر سے قبل کا وقت کہتے ہیں نبی معظم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تحجد کا جب وقت آتا ہے تو خود اللہ اپنی قدرت سے پہلے آسمان پر آ کر اپنی قدرت کی آواز سے آواز دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے جس کے میں گناہ معاف فرما دوں کوئی ہے مجھ سے کوئی سوال کرے میں اسے اطا فرماؤں پتہ چلا کہ تہائی رات کا جو حصہ ہے تحجد کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہے پھر مسلم شریف میں حضرت ابی حریرہی کے ساتھ یعنی یہ روایت بھی منصوب ہے کہ آپ نے فرمایا نبی معظم نے فرمایا کہ جب میرا امتی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے لوہِ کلب پر سونے کے کلم سے لکھ لیں آشمانِ قدرت تک آواز پچانی ہو تو زمین کے کان میں سرگوشی کرو میں کچھ کہہ گیا ہوں جناب پھر سے کہنا چاہتا ہوں زمین کے کان میں سرگوشی کرو آشمان پر آواز گونچتی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہِ مومن یعنی سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ پاکش کی دعا کو یعنی مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے پھر امام بخاری نے حضرت ابی حریرہ کی ایک اور حضور کے فرمان ان کو نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ نبی معظم نے فرمایا جمعہ شریف کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جمعہ شریف کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب اللہ بندے کی دعا کو شرفِ قبولیت اتا فرماتا ہے ابنِ ماجہ شریف میں حضرتِ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا آبِ زمزم پیتے ہوئے جو بھی نیت کر کے پیوگے پتا چلا کسی کو آبِ زمزم نصیب ہو تو پینے سے پہلے اپنا دکھڑا یار کے سامنے رکھ لے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں فرمایا سلسلہِ حدیثِ صحیحہ کے اندر سحل بن سعید اس کے راوی ہیں نبی پاک نے فرمایا بارش ہوتی ہوئی دیکھ کر جو دعا کرے اللہ اسے قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے اچھا میں ایک گزارش کروں سیٹھی صاحب اذان ہو جائے نا تو اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں اللہم ربا حاضی دعوت تاما وصلات القائمہ آتی یہ جو دعا ہے نا اس پر حضور نے قبولیت کی سٹیمپ لگائی ہے اس پر حضور نے قبولیت کی سٹیمپ لگائی ہے آپ کو موقع ہے اذان سن کر یہ دعا مانگ کر ساتھ اپنا دکھڑا بھی فارورڈ کر دیں سٹیمپ لگ جائے گی قبولیت کی سٹیمپ لگ جائے گی جناب بھئی دیکھ رہے ہیں آپ قبولیت دعا کے ذاویے اچھا میں عرض کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا جہاد پر جانے والے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے فرمایا نماز میں درود پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد جو دعا بولی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے پھر فرمایا توبہ کرنے والے کی دعاوں کو اللہ قبول فرماتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے اللہ کے عشمِ عاظم کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے ایک حدیث آپ نے میری دبان سے اکثر سنی ہے دعا اکم فیہی مستجابن فیہی یعنی رمضان کے سارے مہینے میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے رمضان کے سارے مہینے مظلوم کی دعا کو اللہ ظالم کے حق میں قبول فرماتا ہے بات سنیں والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا نہ کریں میں پھر کہنا چاہتا ہوں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں والدین جو ہے نا ماں باپ آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ کی شان میں قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں لو جی ایک جمعہ ہم باقاعدہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک جمعہ ہم باقاعدہ والدین کے بارے میں پڑھیں گے ماں اور باپ کے بارے میں ماں اور باپ کی شان میں بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں اللہ نے اولاد کے لیے والدین کو مستجاب الدعوات کا درجہ دیا ہے اور والدین کو اولاد کے لیے ولایت کا درجہ نصیب ہے پیر صاحب کی بھی دعا اتنی اثر نہیں کرتی جتنی ماں باپ کی کرتی ہے آپ سن رہے ہیں جناب والدین کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اولاد کی دعا جو والدین کے حق میں کی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے مشافر کی دعا قبول فرماتا ہے بات سنیں اگر کوئی عمرے کا مشافر تیار ہو نا یا حاج کی طرف کوئی حاجی جانے لگے نا اس کے کان میں کہہ دیا کریں میرا بھی سلام عرض کرنا اور دعا کرنا ہمارے لئے اس لئے کہ حاجی اور عمرہ کی طرف جانے والوں کی دعاں کو اللہ قبول فرماتا ہے جمرات کے مقام پر کینکریاں مارتے ہوئے اللہ دعا قبول فرماتا ہے صفح مروے پر شعی کرتے ہوئے قبلہ کی طرف موہ کر کے دعا مانگی جائے میں حدیث پڑھ ڈاؤں آپ چپ بیٹھ ہوئے ہیں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے این افتاری کے وقت اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے ہاں جی این افتاری کے وقت اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے وجو کے فوراں بعد کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے نمازوں کے درمیان جو شجدے میں آپ بیٹھتے ہیں اس وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے نماز کے دوران جب رکوع میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے آنکھ میں آنسو آ جائیں اس وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے وجود پر رکعت آ جائیں اس وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے یہ ساری احادیث نبویہ ہیں آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر ہزار مہینے سے افضل وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوتا ہے اللہ اس رات کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے پھر فرمایا قبل طلوع شمف مابوب آپ سورج نکلنے سے پہلے تسبیح اور تحلیل کریں وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سورج غروب ہوتے وقت این اُش ٹائم جب غروب کا وقت ہے اس وقت مِنْ اَنَا الْلَيْل رات کے وقت جب بھی آنکھ کھل جائے جو بھی مانگو گے قبول ہو جائے گا یعنی یہ قبولیت کے کچھ اوقات اچھا میرا خیال ہے ہم پھر قرآن حکیم کی طرف چلیں مجھے قرآن حکیم میں سے ایک زاویہ سامنے آ رہا ہے بھئی دنیا میں ہر شخص اپنے لئے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے یہ اطا فرما 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 ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں معلق ہیں لٹک گئی ہیں ایک زاویہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کسی دن میری بارگاہ میں اپنے لئے نہ مانگو نا اپنے لئے بھئی بولو نا شارعہ اپنے لئے تو پروردگار کس کے لئے مانگے اللہ فرماتا ہے جو تمہیں چاہیے نا ذہن میں کوئی ایسا لاؤ اسے بھی وہ چاہیے ہو چلو جی تھوڑی مثال دیں مثلا آپ میں سے کوئی ہے جسے رزق میں برکت چاہیے ہے اچھا تو آپ ایسے کریں کوئی ایسا بندہ ذہن میں لائیں جس کی زندگی میں رزق میں برکت نہ ہو وہ ذہن میں لائیں نہ آپ میں کوئی ایسا ہے جسے اولاد چاہیے تو اپنے ذہن میں کوئی ایسا دوست لائیں ایسا مسلمان لائیں ایسا بھائی لائیں جس کے پاس اولاد نہ ہو آپ میں سے کوئی ہے جسے عزت چاہیے کوئی ایسا لائیں جس کے عزت میں کوئی کمی ہو آپ کو جو چاہیے آپ کوئی ایسا بندہ ذہن نشین کریں جو اس کے پاس نہ ہو اب اللہ سورہ نسا میں ارشاد فرماتا ہے یہ چوتھا سورہ ہے قرآن حکیم کا اور میں پچاسی نمبر آیت کو لے رہا ہوں یہ میرے سامنے پچاسی نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم یہ مَنْ يَشْفَا شَفَاْتًا حَسَنَتًا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں مَنْ يَشْفَا شَفَاْتًا حَسَنَتًا مَنْ يَقُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا مَالِك فرماتا ہے جو کوئی نیک سفارش کرے گا میری بارگاہ میں کسی کے لیے يَقُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا اس کے لیے حصہ ہوگا اسی میں سے جو وہ میری بارگاہ میں کسی کے لیے طلب کر رہا ہے میرے پاس اس سے بڑی زمانت کوئی نہیں سیٹھی صاحب میں جو زمانت دے رہا ہوں اس سے بڑی زمانت میرے پاس کوئی نہیں میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے تم میری بارگاہ میں جو کسی کے لیے مانگو گے میں تمہیں دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں تم میری بارگاہ میں جو کسی کے لیے طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا پھر قدرت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَ شَفَاعَتًا شَيِّعَاتًا يَقُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا میری بارگاہ میں کسی کے لیے تو اسے اسی میں سے حصہ ملے گا جو وہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا اللہ ہر شیئے کو اس کی قدرت پر رکھنے والا ہے یعنی اللہ نے ہر شیئے کو اس کی اوقات کے مطابق رکھا ہوا ہے اب پتہ چلا جو کسی کے لیے اچھا مانگے گا اسے اچھا ملے گا جو کسی کے لیے برا بندے مر گئے جادو کر آکرا کے فلانے کے لیے مر گئے فلانے کا گھر اجارنے کے لیے بندے مر گئے فلانے پر ٹونے کروانے کے لیے مجھے معاف کرنا پی رہاں دا پترانا شارعہ دنی یہی کیسیز ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ سامنے آ رہی ہیں اب وہ جو جادو کسی کے لیے کر رہے بات تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے نا اب قدرت کا یہ وعدہ ہے جو تم کسی کے لیے مانگو گے تمہیں وہ عطا کیا جائے گا تو بھئی کیا نتیجہ نکلا کسی کے لیے اچھا مانگو اچھا اللہ عمر دراز کرے آپ کو سلامتی عطا فرمائے بھئی ایک دفعہ پھر سے کہیے گا کسی کے لیے اچھا مانگو اچھا ایک منٹ رک جاؤ ذرا اگر کوئی میرے برادری اور شریکے میں سے میری عزت کا دشمن ہے میں اگزیمپل دے رہا ہوں الحمدللہ دنیا میں میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے میں اپنے پورے خانوادے میں تمام بزرگوں کی عزت کا قائل ہوں ایون کے بزرگوں کی آپس میں کوئی چپکلش بھی ہو تو وہ بزرگوں کی ہے ہماری نہیں ہے ہم تو بچے ہیں ہمارا کام ہر بزرگ کی ایک بات یاد رکھنا جو ایک بزرگ کا بھی بیعدب ہے نا وہ سب کا بیعدب ہے جو ایک بزرگ کا بیعدب ہے اور دوسری کی عزت کر رہے ہیں وہ ڈراما ہے وہ بالکل فرادی ہے جو بزرگوں کی عزت کرتا ہے وہ سب کی عزت کرتا ہے اور میری اتنی زندگی ہو گئی ہے آج تک میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے اس پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے اگر زمانے میں عزت چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی عزت کرو اور یہ بات نہیں کہ بزرگوں میں آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرح ہوں اور آپ کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ رابعہ بسری ہو تو پھر عزت کریں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے چاچو امیر خسرو ہوں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا ماما جو ہے وہ شاب الدین سوروردی ہو یہ بات نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کے بزرگ جیسے بھی ہوں آپ ان کی عزت کریں اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا چلو یہ زمن میں بات آگئی تو میں نے ارز کر دیا اب ہم کس منحج پر آئے تھے کہ اگر تم کسی کے لیے جو مانگو گے بولے نہیں سارے یار اگر تم کسی کے لیے جو مانگو گے وہ تمہیں اب میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اگر میرا کوئی بزرگ میری کوئی برادری میں میرا کوئی رشتہ دار میری جان کا دشمن ہے مال کا دشمن ہے میری عزت کا دشمن ہے مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اچھا مانگو ایک منٹ ٹھہرو یار ایک منٹ ٹھہرو مجھے شورہ نحل سامنے آ لیں دو تاکہ بات اور تھوڑی سی کھل جائے سولہ نمبر سورہ ہے اور میں ایک سو چھبی نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں یہ ایک سو چھبی نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ بَدْلَا لُوْتُمْ بِی جتنا تمہیں کسی نے تکلیف پوچھایا اتنا بدلا لو اللہ تُو سورہ نحل میں کہہ رہا ہے کہ بدلا لو اور سورہ نسا میں کہہ رہا ہے کہ اچھا مانگو بھئی اگر ونڈ کرنی ہے تو آپ چھب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بات سے نہیں پروردگار وَإِنْ عَاقَبْتُمْ ہماری گفتگو قبولیت دعا پر ہے ہماری گفتگو قبولیت دعا پر ہے ہم نے تیس مقامات قرآن و سنت میں سے دیکھے ہیں جن مقامات پر اللہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے وہ ہم نے سٹڈی کر لیے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سورہ نسا چوتھا سورہ ہے اور پچاسی نمبر آیت میں درس ملا کہ بھئی کسی کے لیے جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا اگر اچھا مانگو گے تو اچھا ملے گا اگر برا مانگو گے تو برا ملے گا ہم کسی کے لیے مانگنے لگے ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے سورہ نہ لگیا سولہ نمبر سورہ ہے اور ایک سو چھبی نمبر آیت آگئی وَإِنْ آقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِسْلِي مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے بدلہ لو جتنی تمہیں اس نے تکلیف دی ہے اللہ بدلہ لینا ہے کہ اچھا مانگنا ہے اللہ فرماتا ہے یہ بدلہ جو ہے یہ قانونی کاروائی ہے اگر تمہاری زمین پر کسی نے قبضہ کیا تو قانونی لڑائی لڑو اس کے ساتھ اگر تمہاری جائدات پر کسی کا قبضہ ہے تو قانونی لڑائی لڑو اس کے ساتھ میری بارگاہ میں بدعا نہیں کرنی کسی کے لیے نہیں آپ دیکھیں نا قرآن پاک ہمیں ہمارے ڈیفینش پر آیتیں دیتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس میں پناہ مانگتا ہوں ناس کے رب کی آپ تھنڈا بولے ہیں جناب قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق میں پناہ مانگتا ہوں آشمان کے رب کی قُلْ یعنی اپنا اپنا ڈیفینش کریں دعا میں اپنے لیے دعائیں جتنی مرضی مانگیں لیکن کوئی بندہ کسی کے لیے رب سے برا مت مانگو بھئی مجھے مزہ آ رہا ہے مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا برحال مجھے سمجھا رہی ہے کہ کوئی قانونی کاروائی ہے تو وہ لڑو لیکن یہ مت کہو کہ اللہ کرے فلانا اللہ کرے فلانا مر جائے اللہ کرے فلانے دا بیڑا گھر کو جائے اللہ کرے فلانے دا ستیا ناس ہو جائے اللہ کرے فلانے کے بچے مر جائیں اللہ فرماتا ہے تم نے کسی کے لیے جو مانگانا تو اللہ مانگنا کیا ہے فرمایا سب دی خیر منگیا کر ٹھنڈا بولے ہو یار پھر سے کہنا چاہتا ہوں سب دی خیر منگیا کر تم کسی کے لیے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا یہی تو کیوں رہی ہیں جو میں میں علوتی ہیں تم کسی اچھا ایک منٹ ٹھائرے یہ فائنل ہے آپ کسی کے لیے بدعا آپ کسی کے لیے بدعا تو کرنا کیا ہے دعا خیر دی کدے لئی نہیں جو میری جان کا دشمن ہے نہیں جو میری عزت کا دشمن ہے اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ فلان کے لیے دعا مانگ حالانکہ میں جانتا ہوں وہ میری جان کا دشمن ہے تو میں ڈراما دکھانے کے لیے دعا مانگ ہی دوں اللہ اس کی خیر کر یہ تو چل جائے گا اب یہ آرڈر کوئی بندہ نہیں دے رہا علیم بذاتی صدور دے رہا ہے جو میری ربان سے پہلے میرے دل کو تکتا ہے جو میری جان سے پہلے میرے دل پر قدرت کی نگاہ رکھتا ہے اب وہ مجھے کہے کہ اپنی جانی دشمن کو دعا دے تو میں کیسے دوں اب قدرت کی آواز آتی ہے سن میرا بندہ میں بے دل کا دل آ گیا ہے میں بے دل کا دل آ گیا ہے کہ تم سب کو میں اللہ اس رات کے پیچھے چلانا چاہتا ہوں جس نے ساری زندگی دعائیں انہیں دی تھی جو اس کی جان کے دشمن تھے اللہ ہمیں اس رات کے پیچھے چلانا چاہتا ہے جس نے ساری زندگی دشمنوں کو دعائیں دی تھی جس نے ساری زندگی کنکر مارنے والوں کو دعائیں دی تھی کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی تھی اللہ چاہتا ہے محمد کا اور امتی مصطفیٰ کے پیچھے چلتا ہے اچھا بھئی قبولیت دعا پر گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل سلسلہ گفتگو جاری ہے ایک زاویہ میرے سامنے آ رہا ہے مجھے سورہ مبارک اسف سامنے آ گئی اکسٹھوہ سورہ ہے قرآن حکیم کا اور میں دوسری آیت کو تلاوت کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو میں پڑھوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون لما تقولوا ما لا تفعلون مومنوں وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں بھئی مزا آیا ٹھنڈا بولے ہیں پھر کہنا چاہتا ہوں لما تقولوا ما لا تفعلون وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں نہیں مزا آیا بھئی وقت ضائع نہ کرو جلدی بات کرو تاکہ کسی مندل کی طرف چلنا چاہتا ہوں وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں اس کا مطلب ہے مومن کی ذمہ داری ہے جو کہے اللہ عمر دراز کرے آپ کو برکت اطاع فرمائے آپ نے کمال کر دیا مومن کی ذمہ داری ہے جو کہے اچھا ایک منٹ ٹھہرے سورہ بکر ہے دوسرا سورہ ہے اور چوتالیس نمبر آیت ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم تم لوگوں کو نیکی کا آڈر دیتے ہو اپنی رات کو بھول جاتے ہو بڑا مزہ آیا جناب پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں تم لوگوں کو نیکی کا آڈر دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو پھر سے کہنا چاہتا ہوں تم لوگوں کو نیکی کا آرڈر دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو وَأَن تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَةِ حالانکہ تم پڑے لکھے بھی ہو تم پڑے لکھے بھی ہو اَفَلَا تَاقِلُونَ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آرہی تم سمجھ نہیں سکتے کہ جو تم لوگوں کو کہتے ہو خود کیوں نہیں کرتے عشقہ مطلب ہے جو کہو بھئی عمر دراز کرے میں سورہ اشورہ کو دیکھ رہا ہوں یہ چھبیس میں سورہ ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفَعْلُونَ محمد یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں تین آیتیں ہم نے پڑھ لیں جو کہو وہ کرو جو کہو وہ کرو جو کہو آپ چھپ ہیں میں جلدی سے آہو خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس تبلیغ کے لیے عمل موجود ہے بھئی جہاں عمل نتیجہ دیتا ہے وہاں زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس تبلیغ کے لیے عمل کا مادل موجود ہے علم ہو عمل نہ ہو شخصیت تباہ ہو جاتی ہے آپ نے کبھی غور کی ہے یہ مجھے دیجئے گا ذرا یہ ایک لفظ ہے علم عین لام اور میم علم اور یہ ایک لفظ ہے عمل عین میم لام عمل اب کوئی تو غور کرو عین لام میم علم عین میم لام عمل نہیں علم جہاں علم ہو عمل نہ ہو علم نہیں ہے تھنڈا بولے ہو جہاں عمل ہے وہیں اصل میں علم ہے اب فرمایا جا رہا ہے وَأَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَتْكُمْ بھئی وَأَنْ تُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابَ کیسے پڑے لکھے ہو جانتے بھی ہو کوئی تم لوگوں کو باتیں کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے پتا چلا جو کہو جو کہو اور جو کرو وہ بھرو بھئی اب مجھے مزہ آیا جو کرو وہ بھرو اب کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے اور دعا میں قبولیت کیسے آئے گی مجھے سورہ بکر کھولنے دو یہ دوسرا سورہ ہے اور میں آخری آیت کو لے رہا ہوں بشم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تُعاخذنا اِنَّشْهِنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے پالنے والے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا ہماری پکڑ نہ کرنا بھول جائیں یا جان بوجھ کر غلطی کر لیں یا بھول کر کر لیں ہماری پکڑ نہ کرنا اللہ فرماتا ہے تیرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو تُو نے بغیر کلاس لیے معافی دی تیری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے بھول کر ہو جائے یا بے یعنی باقاعدہ ہو جائے تُو نے بغیر معاخضہ پکڑ کیے بغیر معافی دی تیری بہن سے کوئی غلطی ہو جائے تُو نے معافی منگوائے بغیر کبھی معافی دی تیرے کسی اپنے سے کہ جہاں تُو افصر لگا ہے اگر جہاں تُو افصر لگا ہے اگر وہاں پہ کوئی غلطی دیکھ لیتا ہے جان بوجھ کر ہو یا اچانک ہو تُو نے کبھی بغیر کلاس لیے معافی دی اللہ نہیں تو پھرمایا مجھے کیوں کہتا ہے آئے آئے اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات بھئی میں نہیں آگے چل سکتا فرمایا اتا مرون الناس ابیل برے وطن سا انانفوسکم لوگوں کو بتاتا رہتا ہے خود نہیں عمل کرتا یا اللہ کیا کروں اللہ فرمایا ہر دعا میں کوئی عمل موجود ہوتا ہے اگر تُو عمل پر عمل پہرا ہو جا تو قبولیت دعا کی زمانت بھی قدرتی طرف سے پا جائے گا یا اللہ تُو سمجھانا کیا چاہتا ہے فرمایا میرے بندے میں منوانا چاہتا ہوں جہاں تجھے اقتدار دیا جہاں تجھے مقام دیا جہاں تجھے رتبہ دیا اگر تیرے انڈر والے کوئی غلطی کریں بغیر معاخضہ کیے کلاس لیے بغیر معافی دینا تُو شروع کر دعا کو قبول کرنا میں شروع کرتا بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی میں آگے پڑھوں گا آپ کی توجہ ہے تو اب مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُو حَمْ مِلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهِ وَا فُوَنَّا ہم سے افو فرماؤ مجھے کہتے ہو درگزر کر مجھے کہتے ہو درگزر کر مجھے کہتے ہو درگزر کر بھائی مجھے کہتے ہو افو 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 مجھے کہتے ہو افو مجھے کہتے ہو افو وافونا کبھی کبھی خود مجھے کہتے ہو یار یہ ایک لفظ جو ہے نا اس ایک لفظ پر جمع پڑھایا جا سکتا ہے اس ایک لفظ پر آپ کو پتہ ہے کہ ککڑی کے انڈوں سے نکلے ہوئے بچے وہ تو اس کے اپنے ہیں تھرتی ہوئی سردی میں ککڑی اگر انہیں گرمی دیتی ہے اپنے پروں میں سنبھال کر یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے لیکن بطخ کے انڈوں سے نکلے ہوئے بچے وہ تو اس کا خاندہ نہیں ہے نا اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو تھرتا دیکھ کر اگر ککڑی بطخ کے بچوں کو بھی اپنے پروں میں چھپاتی ہے اسی کو افو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے تو کہتے ہو کہ برداشت کر اپنی قدرت سے اے کبھی تم نے بھی اپنا نقشان کسی کے لیے کیا ہے تو بتاؤ نا وَعْفُوَنَّا وَغْفِرْلَنَا 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 نہیں وَغْفِرْلَنَا کا مانا وَغْفِرْلَنَا جی ہماری مغفرت کر میم غین فا اور را یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے مغفر یہ اس کا اعرابی کیفیت ہے معنی ہے ذرا میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے بچانے کو مغفر کہتے ہیں بھئی اللہ فرماتا ہے تُو کسے نو کسے دے شرطو بچائے جڑا منوانے پیا وَرْحَمْنَا ہم پہ رحم کر رحم کر تم نے رحم کیا تمہیں پتہ ہے رحم کہتے کسے ہیں تو آڑی جس کو بندہ بیٹھ ہے جنو رحم دا پتاؤ بے رحم کسے کہتے ہیں مَاں کے پیٹ میں وہ پرزا مَاں کے پیٹ میں وہ پرزا جس میں بچہ حفاظت محفوظ ہو محفوظ ہو وہ بے لوس حفاظت اور وہ سکون اور وہ شانتی اللہ فرماتا ہے کسے نو دیتی یا جڑا میرے کو لو مانگنا ہے پیا آئے آئے کسے نو دیتی یا جڑا میرے کو فَنْ شُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِدْ مُجھے کہتے ہو کافروں کے معاملے میں ہماری مدد کر تم کسے دی مدد کر رہے ہیں میرے گھر بھئی قبولیت دعا پر گفتگو ہے بھئی کیسے قبول ہوگی کسی کے اللہ عمر دراز کرے آگیا جی میں یہ میں نے کھول لی ہے کھول لی ہے جناب یہ بات سیٹھی صاحب نے کہے پائنٹن پاک بے صدقیں منگو تے قبول ہوئے گی تو آگیا ہوں نا میں جناب یہ کھول کے کھڑا ہو گیا ہوں یہ آخری بات ہے اب گفتگو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے کسی کے لیے جو مانگو گے وہ نصیب ہوگا کسی پر رحم کرو کسی پر در گزر کرو کسی پر پردہ ڈالو کسی کے عیب کو سنبھال لو کسی پر رحم کرو اچھا یہ قبولیت دعا کے ذاوی ہیں اب میں آپ کے سامنے سورہ بقر دیکھ رہا ہوں یہ دوسرا سورہ ہے اور ایک کم انانویں نمبر آئیت یعنی ایک کم نبے نمبر آئیت ایٹی نائن نمبر آئیت جی میں آخری آئیت پڑھ لوں میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سالیاں جتنی مدت ہو گئی ہے خطابات کرتے ہوئے آج ہم نے حضور کی احادیث پڑھی ہیں ورنہ ہمیں قرآن پاک سے فرصت نہیں ملا کرتی چلو ایک آخری آئیت یہ سورہ بقر ہے ایک کم نبے نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُشَدِّقُ لِّمَا مَعْهُمْ وَكَّانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا قَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَلْكَافِرِينَ آیت پوری ہو گئی ہے اب یہ آیت کیا ہے میرے سامنے جلالین شریف کھلی ہوئی ہے اور یہ جلالین شریف کی پہلی جلد ہے اردو شرع ہے وہ یہاں پہ عربی میں لکھ رہے ہیں پہلے اس کا ترجمہ سن لیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُشَدِّقُ لِّمَا مَاہُمْ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی اور جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی تھی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کا وسیلہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کافروں پر فتح مانگتے تھے کمال آیت ہے ترجمے میں ہی ساری بات ہو گئی ہے ساری بات ترجمے میں ہو گئی ہے اب یہ بات کیا ہے یہ میرے شم نے لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور یہ بے شمار تفاصیر میں میں نے پڑا لیکن جلدی سے میرے ہاتھ میں جلالین لگی اور میں لے آیا آپ کے پاس حالانکہ دیگر تفاصیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے سرکار کے ملاد سے پہلے محمد جی بادشاہ کے امہ جی آمینہ صلی اللہ علیہہ کی گود میں آنے سے پہلے یہودی جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ ہم شکست کی طرف ہیں ہم بالکل ہار جائیں گے جلدی سے اپنے گھروں سے جا کے موسیٰ والی کتاب کو لاتے اسے کھولتے اس میں سے وہ باب نکالتے جہاں پہ محمد عربی کا ذکر تھا اس پر ہاتھ رکھتے ہاتھ میدان جنگ میں مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ رکھتے پھر کہتے اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں یقولونا اللہمہ انشرنا علیہم بن نبی المبعوث آخر الزمان اللہ تجھے اش محمد کا صدقہ جسے تو نے ہمارے ساتھ آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے ہمیں محمد کے صدقے فتح عطا فرما اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے ہاتھ چہروں پر بعد میں آتے تھے اللہ فتح پہلے عطا کرتا تھا تاکہ زمانے کو سمجھا جائے اللہ جب بھی دعا قبول کرتا ہے محمد کے صدقے میں قبول کرتا ہے اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جس نبی کا اسم جس نبی کا اسم اپنے آنے سے پہلے موسیٰ کی امت کے لیے دعا میں وسیلہ ہو شکتا ہے اس نبی کا جسم اپنی امت کے لیے وسیلہ کیوں نہیں ہو اب دنیا کے تمام علماء کے سامنے میرا سوال ہے ایک طالب علم کا سوال ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ کہاں تھے جب یہ دعا مانگی جاتی تھی تمام مفسرین کہیں گے موجود تھے موسیٰ اب میں کہوں گا اگر اپنے نبی کے ہوتے ہوئے بھی دعا اللہ ہمارے نبی کے صدقے قبول کرتا ہے بھائی بولو جسے سمجھا رہی ہے بات اگر اپنے نبی کی موجودگی میں بھی وہ بندے ہمارے نبی کے صدقے دعائیں مانگتے رہے ہیں تو وہ یہودی ہو کے محمد کا صدقہ بانگتے رہے ہم مسلمان ہو کے حضور کا صدقہ کیسے چھوڑ دیں گے لیکن قبولیت دعا پر گفتگو پیاسی رہ گئی ادھار ہو گئی میں زندہ رہا تو پھر آپ سے بات ہوگی پھر دیکھیں گے کہ آدم کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے جناب آدم کی دعا کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے اللہ آپ شب کا حامی و ناصر ہے اللہ آپ کو عجر عظیم اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ